تو آج میں ایکسپلین کروں گا ہوسٹر مووی کو یہ مووی 2006 میں آئی تھی اور اس مووی کے رائٹر ڈریکٹر ہے الائی روت مووی میں کافی زیادہ بروٹل سینس ہے جو کہ سچ میں کافی خطرناک ہے مووی کونسی سچی گھٹنا سے انسپائرڈ ہے اس کے بارے میں ہم لاسٹ میں بات کریں گے اور فیکٹس تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہمیں جو اس پیکسٹرن اور آلی دکھائی جاتے ہیں یہ تینوں دوست تھے جو کی یورپ بھومنے آئے تھے یہ تینوں انجوائے کرنے کے لیے رات کو ایک کلب میں جاتے ہیں وہاں پر ان کا کسی سے جگڑا ہو گیا تھا جس کے کارن انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا اس لیے انہیں واپس اپنے ہوسٹل آنا پڑتا ہے لیکن ہوسٹل بند کر دیا گیا تھا ہوسٹل بالے انہیں اندر نہیں آنے دیتے اور انہیں باہر ہی رہنا پڑتا ہے پاس میں ایلکس نام کا آدمی رہتا تھا وہ ان تینوں کو اپنے اپارٹمنٹ میں انوائٹ کرتا ہے اور ان سے دوستی کر لیتا ہے ایلکس انہیں ایک ہوسٹل کے بارے میں بتاتا ہے جو کی سلوواک سٹی میں تھا وہاں کی لڑکیوں کو فورنر لڑکے پسند تھے اور وہاں پر انہیں کافی ساری لڑکیاں مل سکتی تھی یہ تینوں ایلکس کی بات مان کر صبح ہوتے ہی ہوسٹل کی طرف نکل پڑتے ہیں یہ لوگ ٹرین کے راستے سے جا رہے تھے ٹرین میں نے ایک بڑھا آدمی ملتا ہے وہ آدمی ایک بیجنس مین تھا جو کی ان سے فرینڈلی ہو رہا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہا تھا باتوں ہی باتوں میں بیجنس مین جوش کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے جوش ڈر گیا تھا اور اسے جے کافی انکمفرٹیول لگا تھا یہ دیکھ کر بیجنس مین شرمندہ ہو جاتا ہے یہ لوگ ہوسٹل پہنچ چکے تھے اور وہاں پر روم بک کرتے ہیں روم میں جاتے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں روم میٹس بھی ملے گی ان کی روم میٹس کا نام نٹالیا اور سویٹلانا تھا یہ دونوں لڑکیاں رات کو انہیں بار میں انوائٹ کرتی ہیں یہ تینوں مان جاتے ہیں اور رات کو بار میں جاتے ہیں وہاں جا کر یہ لوگ کافی انجوئے کرتے ہیں لیکن جوش نہیں کیونکہ سموکنگ کے قارن اسے تھوڑی پروبلم ہو رہی تھی اس لئے وہ تاجی حوالے نے باہر سے باہر آتا ہے باہر کچھ حرامی بچے جوش کو گیر لیتے ہیں اور اس کے پیسے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں بزنس مین آتا ہے جو کی انہیں ٹرین میں ملا تھا اور وہ جوش کو ان بچوں سے بچا لیتا ہے جوش بزنس مین سے معافی مانگتا ہے اور وہ آدمی جوش کو معاف کر دیتا ہے لیکن کیا سچ میں ویل وہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا رات یہ تینوں ہوسٹل میں بتاتے ہیں لیکن صبح انہیں پتا چلتا ہے کہ اولی گائب ہے جوش اور پیکسٹن کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ ریشپشن کا کہنا تھا کہ اولی صبح ہی چیک اوٹ کر چکا ہے یعنی کہ اولی یہاں سے جا چکا ہے جوش اولی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا یہیں پر ایک جیپنیس لڑکی جوش اور پیکسٹن کے پاس آتی ہے اس لڑکی کا نام کانا تھا کانا انہیں کہتی ہے کہ اولی اور اس کی فرینڈ دونوں ساتھ ہے تو زیادہ ٹینشن کی بات نہیں یہ جان کر ان کو کافی راحت ملتی ہے اور بے فکر ہو کر شہر میں گومنا شروع کر دیتے ہیں شہر میں انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ اولی ہے لیکن وہ آدمی ان کی بات نہیں سنتا اور چلتا رہتا ہے یہ دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک میوزیم تک پہنچ جاتے ہیں فائنلی یہ اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن وہ آدمی اولی نہیں تھا اس نے صرف اولی کی جیکٹ پہنی تھی جس کے کارن انہیں ایسا لگا تھا مین وائل انہیں اولی کا میسی جاتا ہے کہ وہ گھر جا رہا تھا لیکن اولی تو پہلے ہی پہنچ چکا تھا گھر نہیں اوپر جی ہاں اولی مر چکا تھا کیونکہ ہمیں اولی کا کٹا ہوا سر دکھایا جاتا ہے جوش اور پیکسٹن کافی گصے میں تھے کہ ان کا دوست انہیں اکیلا شوڑ کر چلا گیا وہ دونوں اس بات کو بھولتے ہیں اور انجوئے کرنے کی کوشش کرتے ہیں رات کو یہ دونوں کافی پی لیتے ہیں اس لیے انہیں چکر آنے لگتے ہیں جوش اپنے روم تک پہنچ گیا تھا لیکن پیکسٹن سٹو روم میں گر گیا تھا جوش کو جب ہوش آتا ہے تو جوش ایک چیئر پر بندہ ہوا تھا جوش ایک روم میں تھا یہاں پر اسے ٹورچر کرنے کے لیے الگ الگ ویپنز تھے وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہی آدمی جوش کو ٹورچر کرے گا یہ آدمی ایک بزنس مین تھا جس سے جوش پہلے بھی مل چکا ہے بزنس مین ڈریل کے ساتھ جوش کے کندوں میں ہولز کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک سرجن بننا چاہتا تھا لیکن نہیں بن پایا کیونکہ اس کے ہاتھ کانپتے تھے ویل اپنا سرجن بننے کا سپنا وہ یہاں پر پورا کرے گا کیسے جوش کی سرجری کر کے جوش اپنی جان کی بیف مانگتا ہے اور اسے شوڑنے کو کہتا ہے بزنس مین نے جوش کو شوڑ دیا تھا لیکن جوش وہاں سے باغ نہیں پاتا کیونکہ بزنس مین نے اس کے پیر کاٹ دیئے تھے اب جوش رہاں سے باغ تو شکتا نہیں اس لئے بزنس مین اسے مار دیتا ہے پیکسٹن لکی تھا کیونکہ رات اس نے سٹو روم میں گزاری تھی پوسٹر میں پیکسٹن کو پتا چلتا ہے کہ جوش نے صبح ہی چیک اٹھ کر لیا ہے لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ تھی کہ پیکسٹن نے بھی چیک اٹھ کر لیا تھا لیکن اس نے تو کوئی چیک اٹھ نہیں کیا پیکسٹن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ دوبارہ روم بک کرتا ہے پیکسٹن جیسے ہی اپنے روم میں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر دو لڑکیاں ہیں جو کہ اس کی روم میٹس تھی پیکسٹن نوٹس کرتا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے پیکسٹن اسے جیادہ سیریسلی نہیں لیتا لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گلت تو ہے اس لئے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے جوش اور اولی کی میسنگ رپورٹ لکھانے مگر انسپیکٹر انہیں ڈونڈنے میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا پیکسٹن کو نٹالیا اور سویٹلانہ دکھائی دیتی ہے پیکسٹن ان سے جوش اور اولی کے بارے میں پوچھتا ہے نٹالیا اسے کہتی ہے کہ وہ اسے ان دونوں کے پاس لے جا سکتی ہے نٹالیا اسے ایک پرانی بلڈنگ میں لے جاتی ہے وہاں کچھ امیر آدمی آئے ہوئے تھے نٹالیا اسے بلڈنگ کے اندر لے جاتی ہے اور ایک روم دکھاتی ہے اور اس روم میں دیکھ کر پیکسٹن کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ روم میں بیجنس مین مرے ہوئے جوش کی سرجری کر رہا تھا مینوائل وہاں گارس آتے ہیں اور پیکسٹن کو پکڑ لیتے ہیں پیکسٹن باقی کے رومز بھی دیکھتا ہے اور وہاں پر بھی موت کا کھیل ہی چل رہا تھا پیکسٹن کو بھی ایک روم میں بان دیا گیا تھا اور ایک آدمی اسے ٹورچر کرنے کے لیے آ گیا تھا وہ آدمی چینسو سے پیکسٹن کی دو انگلیاں کار دیتا ہے اسی کے ساتھ ہی اس نے پیکسٹن کی ہتھکڑی بھی کار دی تھی وہ آدمی پیکسٹن کو مارنے کے لیے جیسے ہی بڑھتا ہے اس کا پیر پیکسٹن کے کون پر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے چینسو اس کی ٹانگ پر گر گئی تھی جس کے کارن اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے موقع کا فیدہ اٹھا کر پیکسٹن گن اٹھاتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے وہاں پر ایک گارڈ آتا ہے پیکسٹن اسے بھی گولی مار دیتا ہے گولی کے واج کے کارن باقی کے گارڈز بھی آ رہے تھے پیکسٹن ان سے بچ کر باگتا ہے اور ایسے روم میں پہنچ جاتا ہے یہاں لاشے رکھی جاتی ہیں پیکسٹن اسے بچنے کے لیے لاشوں کے نیچے شپ جاتا ہے وہاں پر ایک کرمچاری آتا ہے اور لاشوں کے ڈیر کے ساتھ پیکسٹن کو بھی لے جاتا ہے لیکن اس کرمچاری کا کام لاشوں کو جلانا تھا اس سے پہلے پیکسٹن کے ساتھ بھی ایسا ہوتا پیکسٹن کرمچاری پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے باگ جاتا ہے بچنے کے لیے پیکسٹن بلڈنگ کے ٹو فلور پر آ گیا تھا وہاں پر لوکر روم تھا اور میر لوگوں کے کپڑے تھے پیکسٹن ان کپڑوں کو پہن لیتا ہے تاکہ اسے کوئی پیچان نہ سکے کپڑوں میں اسے ایک کارڈ ملتا ہے وہ کارڈ الائٹ ہنٹنگ کلپ کا تھا اور کارڈ پر ایک ڈوگ کا سیمبل تھا اس کارڈ کے پیچھے پرائز لکھے ہوئے تھے انسانوں کے پرشین لوگوں کا 5,000 ڈولر یوروپینز کا 10,000 ڈولر اور امریکنز کا 25,000 ڈولر پیکسٹن اس کارڈ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو بیچا جاتا ہے سپیشلی فورنرز کو فورنرز کو یہاں پر لائے جاتا ہے لڑکیوں کا یوز کر کے اور پھر امیر لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے اور امیر لوگ اپنی خندق اور مجھے کے لیے انہیں خرید بھی لیتے ہیں پیکسٹن کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ اس کی مدد کوئی نہیں کرے گا نہ تو ہوسٹل والے اور نہ ہی پولیس والے کیونکہ انسپیکٹر بھی وہیں تھا ویل ان کا تو صرف ایک ہی کام تھا فورنرز کو یہاں فسائے رکھنا پیکسٹن یہاں سے باگ سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے ایک لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی ہے وہ لڑکی کانا تھی پیکسٹن جب اس کے روم میں جاتا ہے تو ایک آدمی اسے ٹورچر کر رہا تھا اس آدمی نے فائر بلو سے اس کی آنکھ نکال دی تھی پیکسٹن اس آدمی کو مار دیتا ہے اور کانا کی مدد کرتا ہے پیکسٹن کانا کے ساتھ ایک گاڑی چرا کر باگتا ہے فائنلی پیکسٹن کا لگ ساتھ دیتا ہے اور گیس کرو راستے میں اسے کون ملتا ہے ویل راستے میں اسے نٹالیا سویٹلانا اور ایلکس ملتے ہیں ایک ساتھ یعنی کی ایلکس بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا پیکسٹن بھی بینا دیر کیے گاڑی ان کے اوپر چڑھا دیتا ہے پھر بھی نٹالیا بچ گئی تھی لیکن پیکسٹن کو یہ منجور نہیں تھا وہ گاڑی ریورس میں کرتا ہے اور نٹالیا کے پتہ ساف کرتا ہے پیکسٹن اور کانا سٹیشن تک آگے تھے مگر سٹیشن پر پولیس اور گارڈس انہیں ڈونڈ رہے تھے پیکسٹن کانا کو شپنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ اس نے اپنا چہرہ نوٹس بورڈ پر دیکھ لیا تھا اور اپنے چہرے کی ایسی حالہ دیکھ کر وہ جینا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے سبھی لوگوں کا دیان کانا کی طرف تھا اور پیکسٹن چپ چپ ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے ٹرین میں پیکسٹن کو ایک اور سپرائز ملتا ہے جی ہاں ٹرین میں وہی بیجنس مین بیٹھا تھا جس نے جو اس کو مارا تھا لیکن اس بار ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی سٹیشن آتا ہے اور وہ بیجنس مین باتھ روم میں جاتا ہے پیکسٹن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے ویل اس کی ایک اور اینڈنگ تھی یہاں پر پیکسٹن بیجنس مین کو مارنے کی جگہ پر اس کی بیٹی کو کھڈنیپ کر لیتا ہے لیکن یہ اینڈنگ کچھ زیادہ ہی ڈارک ہو رہی تھی کیونکہ پیکسٹن اس کی بیٹی کو واپس کرنے والا تو تھا نہیں یہاں تو وہ اسے ٹورچر کرتا یا مار دیتا تو اسی لئے اس اینڈنگ کو چینج کیا گیا مووی انسپائرڈ ہے مڈر ویکیشن نام کی ویب سائٹ سے یہ ویب سائٹ لوگوں کو ٹورچر اور مارنے کا کام کرتی تھی پیسوں کے لیے لیکن یہ ویب سائٹ سچ تھی یا نہیں اس کا مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے تو اب فیکٹس کی باری جوش اور اس کے دوست روم نمبر 237 میں سٹے کرتے ہیں جو کی شائننگ مووی کا ریفرنس ہے مووی میں حرامی بچوں کا رول ریل سٹریٹ کیٹس نے کیا ہے حرامی بچوں کی گینگ کا نام بولگم گینگ تھا مووی کے رائٹر نے آئس لینڈ کے پریزیڈنٹ سے معافی مانگی تھی کیونکہ مووی کے قارن آئس لینڈ کی ریپوٹیشن پر فرق پڑ سکتا تھا مووی کے رائٹر مڈر ویکیشن پر ڈاکومنٹری بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے فکشن مووی بنانا زیادہ سہی سمجھا مووی کی فرسٹ سکریننگ کے دوران ایمبولینس بلانی پڑ گئی تھی کیونکہ مووی دیکھنے میں لوگوں کو کافی پروبلم ہو رہی تھی بہت سارے لوگوں نے مووی آدھی ہی سوٹ دی تھی اور ایک عورت کا کہنا تھا اسے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا کانا کا آئی میکپ اتنا ریال تھا کہ اسے دیکھ کر وہ رو پڑتی تھی مووی کے جالتر سینز میوزیم آف ٹورچر میں شوٹ کیے گئے ہیں پارلیمنٹ کے میمبرز اس مووی سے ناکش تھے تو بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی